ہمارا وہاں جانا بہت ضروری ہے ان کے سب رشتے دار آئے ہوئے ہوں گے کیا کہیں گے کہ بہو کے گھر سے کوئی نہیں آیا اور جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا مجھے زلیل کر کے نکال دیا ابھی بھی آپ چاہتی ہیں کہ میں اور زلیل ہونے وہاں چلی جاؤں دیکھو تابیر ہر لڑکی کو اچھا سسرال نہیں ملتا اور لڑکی کو نباہ کرنا پڑتا ہے امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں انہوں نے دھکیے دے کر مجھے نکالا ہے آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے اور آپ افسوس کرنے چاہ رہی ہیں آپ کو تو ان کا گرے بان پکڑنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ دیکھو بیٹا تمہارے شوہر نے تمہیں کچھ کہا تم سے بچ سلوکی کی وہ تو وہاں ہے ہی نہیں تو تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے ساتھ بچ سلوکی وہ کریں گے تو تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی انہیں اولاد کو ذرا سی چوٹ پہنچے تو ماں تڑپ جاتی ہے تو پیر امی بیٹا یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے ہم ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے تو ان کو اور موقع مل جائے گا جانتی ہو وہ کس طرح کان بھریں گے تمہارے شوہر کے انہیں یہ موقع نہیں ملنا چاہیے بیٹا کہ دیور کی موت پہ بہو اور اس کے گھر سے کوئی نہیں آئے تو میں انہیں بتاؤں گی نہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ بیٹا وہ تو ساس اور بہو کے جھگڑے کا رنگ دے دیں گے مگر بھائی کی موت پہ نہ جانا بہت بڑا ایشو بن جائے گا نہیں امی میں وہاں نہیں جاؤں گی جب تک احمد نہیں آ جاتے میں نہیں جاؤں گی وہاں بے وکوف مد بن میں جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو بیٹا گھر ایسے نہیں بستے وہ سکھاں پڑھا کر احمد کے دل میں خریش پیدا کر دیں گے بہت عجیب حالات ہے وہاں شوہر تمہارا جیل میں ہے اور گھر میں موت ہو گئی ہے اور اس موت کا ذمہ دار تمہارا شوہر ہے انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں مارا ہوگا نا بیٹا نیتوں کا حال تو اوپر والا ہی جانتا ہے انہیں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں بیٹا ہمارا واسطہ تو ان سے اب پڑا ہے نا چند دن ہوئے اس سے پہلے ان کے درمیان میں کیا چل رہا تھا ہمیں نہیں پتا تو ایک قاتل کی زندگی میں کیوں دھکیل رہی ہیں مجھے بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہی ہیں اور نہ ہی یہ ثابت کر رہی ہوں کہ اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے میں تو صرف اندازہ لگا سکتی ہوں اور اندازے کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی موسیقی 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 صبر کیلاں اور کچھا نہیں موسیقی 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 جب سنا تو کلیجہ مکو آ گیا جوان بیٹی کی موت سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوئی احمر کو اطلاع دی وہ بیچارہ وہاں پہ مجبور تو چنازے پہ بھی نیاز ہے میں نے تو سنا تھا کہ اس کی زمانت ہونے والی ہے سنا تھا ہم نے بھی گھر ہو جائے گی زمانت کانون اپنے تک آجے تو پورے کرتا ہے نا اور پھر اس نے سب کو جان بوجھ کر تو نہیں کیا اب بھونی کو کون ٹال سکتا ہے آئی بیٹھے اب آپ کی طبیت کیسی ہے جی میں ٹھیک ہوں لگتا ہے آپ کے گھر کو تو نظر ہی لگ گئی آپ کی کسی بہت ہی من ہوسکی نظر ہی لگی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو سبر دے یہ مسئلے تھے اللہ ہی جانتا ہے وہ ہم احمد سے ملنے جا رہے ہیں تو تعبیر کو میں واپسی پر چھوڑ دوں گی کیوں؟ احمد کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے جی؟ اس کے بھائی کا افسوس کرنا ہے بس؟ آپ نے افسوس کر لیا نا اس کی ماں سے کافی ہے پھر بھی جی ہمارا دماد ہے کیا سوچے گا؟ مگر آپ لوگوں کو اس سے ملنے کون دے گا؟ اس کا بندوبس کر لیں جی آپ اسے مک لے کر جائیں جب سے وہ حوالات کیا ہے یہ اس سے ملی نہیں ہے؟ اگر اس نے وہاں کوئی الٹی سی دھی بات کر دی تو؟ یہ کوئی بچی نہیں ہے ماشاءاللہ سمجھ دار ہے وہ تو میں جانتی ہوں خیر میں تو یہ چاری تھی کہ آپ اس سرک احمد کے پاس مت جائیں میری بات ہوئی تھی اس سے وہ سارا دن روتا رہا ہے اب سو رہا ہوں کا دسٹرب ہو جائے گا آپ لوگوں کے جانے سے کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں چلے ٹھیک ہے پھر کل چلے جائیں گے ابھی اتنی سیادہ دیر تو نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا اس وقت ان کو حوصلے کی بہت ضرورت ہے اگر آپ لوگ جا ہی رہے ہیں تو براہ میربانی اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جائیے ہم پہلے بہت زیادہ ڈپریسٹ ہیں اس کا ہزبین بھی یہاں پر نہیں ہے اچھا ہے میں کہ میں کچھ بک کو ساتھ لے گی میں کہ تو یہ ساری عمر رہی ہے اب یہ ہی اس کا گھر ہے اور یہاں کی خوشی غمی بھی اسی کی ہے یہ آپ کے گھر کی بہو ہے سب لوگ یہاں جمع ہیں میں کیا بتاؤں کی کیسی بہو ہے بیٹیاں شروع شروع میں سسرال سے مانوس نہیں ہوتیں دیر لگتی ہے ہماری بیٹی بہت نیک اور سمجھتار ہے اور انشاءاللہ یہ سب کا دل جیت لے گی موسیقی موسیقی